نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولین نبی کریم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر نجائز مقدمہ کر دیا گیا ہے نجائز کیس ڈال دیا گیا ہے نجائز ایف آئی آر کٹوا دی گئی ہے پرچہ کٹوا دیا گیا ہے ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے ناظرین پریشرائز پراپٹی کی وجہ سے کیا جا رہا ہو یا پھر کوئی ذاتی دشمنی ہو دشمنی چاہے ذاتی ہو یا پراپٹی کی وجہ سے ہو دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے کسی نے اگر نجائز مقدمہ کر دیا ہے نجائز کیس کر دیا ہے اور آپ گرفتار ہیں جیل میں ہیں تو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں آپ کے لئے اگر یہ عمل کرنا ناممکن ہو مشکل ہو تو پھر گھر والے یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ رہائی جلد ہو جائے گی بائزت بری کر دیے جائے گا جیل میں ہیں تو رہا ہو جائیں گے اور اگر جیل سے باہر ہیں زمانت پر ہیں جو مقدمہ آپ پہ نجائز طور پہ کیا گیا ہے اس سے آپ بریت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بائزت طور پہ آپ کو بری کر دیے جائے گا دو کام آپ کے لئے کرنے ہیں آسان ہیں سورہ یاسین شریف پچھتر دفعہ سیونٹی فائف ٹائم سورہ یاسین شریف اور چلتے پھرتے یا حفیظ یا اللہ کسرت سے پڑھیں دونوں کام کریں سورہ یاسین شریف پچھتر دفعہ اور یا حفیظ یا اللہ کسرت سے پڑھنا ہے گھر والے بھی عمل کر سکتے ہیں اور اگر خود کرنا چاہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں سورہ یاسین شریف اکیلے نہ پڑھ سکیں تو تین چار افراد گھر کے مل کر بیٹھیں اور سورہ یاسین شریف کی یہ جو تعداد میں نے بتائی ہے مکمل کر لیں انشاءاللہ اس سے بہت جلد آپ کا مقصد پورا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے آپ کے دشمن کے جو منصوبے ہوں گے وہ خاک میں مل جائیں گے آج کی خوبصورت گفتگو میں بس اتنا ہی اقول قولی ہذا و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین